سورہ فاتحہ شریف آمین آمین جانے جانا کریمہ کا سید الولین والآخرین اکرم النبیجین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام اہلِ بیتِ اتحارِ ازواجِ مصطفیٰ اور اصحابِ مصطفیٰ ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگانِ دین میرے آقا میرے مولا میرے مابا میرے ملجا میرے قبلہ و قعبہ مرشد و مہربان مشفق مربی نعمت مربی جان و تن حضور سیدی غسلِ عظم الجیلانی ردی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا میرے مولا میرے مابا میرے ملجا قبلہ گاہی پناہ حضور سیدی شاہ نظام دین علیہ محبوبِ الہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اولیاء کاملین ہمارے اباوجداد کی ارواح تک اور جتنے اب آپ کھڑے بیٹھے ہیں یہاں اور جہاں تک آواز جاتی ہے اور جو نہیں سن سکتے وہ بھی جو دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھ پا رہے وہ بھی وروں میں مائیں بہنیں سب صدور میں ارواح میں سبھے مسانی کا نور داخل فرما دیجئے اور ہم سب کا خاتمہ بل ایمان فرمائیے صلی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلولی والصلاة والسلام علی نبی الوزن والفدل والعدل والنزم والعظم بالجزم سبحان اللہ بوحتتی وبکبریائی وبسبحان وباتقان وبإعلان وبإیمان وبيان سبحان اللہ وباتقان وبإعلان وبإیمان وبإرفان وبسلطان وبيان في فرقان وحده لا شریق لا وحده بوحدة موخدا بوحدة موخدا بوحدة وحیدا واخدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف من فی الکمال لا شریق له ولا نذیر له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلد ولد جلد جسد رسو عزو نسب ولا عیب طابل ثم نشهد ان سيدنا وصندنا وعیدنا ومعیدنا ونبینا وعبیبنا وطبیبنا وقریبنا معصومنا ومخدومنا ومغلومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومطلوبنا وموجودنا ومعشوقنا افہران جدیرنا ووجم ل merakب با desem مطلوب وحسن الخلق وأجمل الخلق وأشرف الخلق وأكرم الخلق وأعرف الخلق وأقرب الخلق وأطیب الخلق وأطعر الخلق وأجود الخلق وَأَلْجَنَ الْخَلْكِ وَأَبْلَجَ الْخَلْكِ وَأَجْدَرَ الْخَلْكِ وَأَعْلَمَ الْخَلْكِ وَأَحْلَمَ الْخَلْكِ وَأَرْخَمَ الْخَلْكِ وَأَوْلَى الْخَلْكِ وَأَعْلَى الْخَلْكِ وأول الخلق وأعلى الخلق وأبسر الخلق وأسمع الخلق وأفزل الخلق وأفزل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدار والولاية والعناية والحقاية والإمامة والأمانة أعلنا وأولنا وأجلنا وأزادنا وأخطرنا وأكبرنا وأعرفنا وأقربنا وأعلمنا وأبسرنا وأسمعنا وأولنا وأخيرنا أخمر أنور أجدر أكسن أكمل أشرف أجدر أبلج أجود ألينا أطهر أطيب أبسر أسمع أعلم أخلم أولى أعلى أولى آخر ظاهر باطل سم نشعد أنم أبوب ربنا وسمدنا وندلنا وجدلنا ورونك جدراننا وتبریک بيوتنا وقرة عجوننا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا والسبب تغفير ذنوبنا وعلت تقبیل حسناتنا وقاسم رزق رازق 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 حبیب مجیب منیب قریب ربنا سبحان اللہ سبحان اللہ وعودوتن قدوتن ندوتن نزمتن رتبتن عصبتن حسنا سبحان اللہ بدلائل القائرت الغالبت الظائرت الباطنة ثم سعید إلى صدرت المنتحا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جائج واللزین آمنو سلو علیه وسلمو تسلیما السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سید یا رحمتا للعالمین علیکہ یا سید یا رسول اللہ علیکہ یا سید یا حبیب السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب سید یا شفیع المظلمین ندا آئی دریجے کھول دو ندا آئی دریجے کھول دو ندا آئی ندا آئی ندا آئی ندا آئی ندا آئی شان قدرت کے نظارِ آج خدرت کرے گی شارِ خدرت کے انداری دریجے کھول دو ایمانِ قدرت کے نظارِ آج خدرت کرے گی شانِ قدرت کے تحریفان اللہ پاک واسلہ تصویہ تعلیلہ تکبیرہ تمجیدہ تخمیدہ اللہ پاک واسلہ سناوہ تے تحریفان تے مدہتان اللہ پاک واسلہ او دے واس تے تحریف جدی حقیقت دی کنہاں کوئی پہنچ نہ سکیا او دے واس تے تحریف جنہیں مخلوق دے دماغ تے اکول تے ازہان دی ایک لیمٹ رکھی او دے توں اگے مخلوق دی سوچ سوچ سکتی نہیں تحریفان او دے واس تے تیڑا دور بھی بہت ہے تے نزدیک بھی بہت ہے توں ڈن نکلے تے بہت ساب بارہ سالہ تک پتہ ہی پوچھ دے رہے تے لبر لگاتے فرماندن پیشا رکھ تو ہی کریے اللہ ہے بہت بڑا سب سے بڑا ہے بہت بڑا سب سے کون پیار نہ لگو بہت محبت نہ لگو پھر ایک وری اینجی نہ لو جی میں کوئی ماشوندہ نہ لیندہ اللہ کبھی عشق ہوا ہے کسی سے کبھی محبت ہوئی ہے کسی سے محبت کر کے دیکھئے پتہ چلے گا انہوں نے کہا ہوش والوں کو خبر کے آپ بے قری کیا چیز ہے عشق کیجئے پھر سمجھئے عشقی کیا چیز ہے پیار سے نام لیں اللہ پھر پیار سے اللہ اس نام پہ کسی کا اختلاف بھی کوئی نہیں سب کا اتفاق ہے اس ذات سے بڑی کوئی ذات کوئی نہیں کوئی شک ہے کسی کو وعبی بھائیوں کو شک ہے اہلِ حدیث بھائیوں کو شک ہے شیعہ بھائیوں کو شک ہے کسی کو کوئی شک ہے سب کہتے ہیں اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا ہاتھ دو گئی یارو ہاتھ دو گئی بلکہ ہاتھ ٹوٹ گئی ہاتھ اب اگر ہم یہ کہتے ہوئی ہمارے پیر صاحب ہوں ہیں جن کا عاشق پرائم نیسٹر ہے ہمارے پیر صاحب ہوں ہیں جن کا عاشق پریزیڈنٹ ہے ہمارے پیر صاحب ہوں ہیں کہ جن کی بارگاہ میں جرنل صاحب آتے ہیں ہمارے شیخ ہوں ہیں کہ جن کی بارگاہ میں فلان تر فلان ان کا محب ہے ہاتھ دو ٹوٹ گئی اللہ اکبر جس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے اس نے بھی اگر محبت کی ہے تو آمنہ کے لان سے ہی ہے ہاتھ دو ٹوٹ گئی اور کچھ منو نہ منو کسی مکتبہ بھی کر کے ہوتے ہو تو ہوتے رہو اے تے سوچو نہ کر بھے کے یا ساری زندگی محلمی ہیں دیئے ہیں یا اپنے ہیں دیئے سن دے رہے سو کہ جس سے بڑا اور ہے ہی کوئی نہیں اگر وہ جبرین سے یہ کہے کہ ونجو جبریلہ تجا کے من معبوبہ آخ ان اللہ قدشتہ کا علا لکھائے کا او جنا ساریاں تو وڈا ہے نا او جنو اللہ آدھے نے اس کو آپ کی زیارت کا شوق ہے اور کیا سنیں گے آپ اور میں کیا سناؤں گا نہ اور کیا سنیں گے او بھائی کسی بھی لائن سے تعلق تیرا یہ سوچتے سے ہی کوئی بندہ لاتے سے ہی جو رب کی برابری کا ہو پھر اس کے مقابلے کلا رب جس سے اوڑا کے کہتے بندہ کوئی ہوئے ہیں نا اللہ نہ ہوئے ہیں تمہیں لفظ اور بولنے سن اوڑا لفظ ہے کوئی نہیں تمہیں یہاں چپ ہو گیا رب جس سے اگر میں چپ ہو گیا اگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے چونکہ وہ رب ہے ٹوٹ کے کرنا تو اس کی شان نہیں ہے پر رب جس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کائنات میں کوئی کر سکتا ہے اور یہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر جانا یہ تو توڑے میں دوسطے کمال ہو گیا حضور تو اتھی تک لندے رب نے تو تکیہوی ہے حضور وچے رب اے ہون میں تو آڑے وسطے گال کر رہے ہیں پہلی سنیاں سارے ہوں آسکے سے پہ کہاں نہیں سوچے ہیں کہ اکبر ہو کر اسگر سے تو محبت نہیں نہ کرے گا ہائے 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 سمجھ آئی جے ہار کوئی محبت کر دے تاک سن کے اللہ ہم نہیں ہوا کر دے اونے بنایا ہے ترے محبت wenn buraya توبہ 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 میں تو قرآن پڑھ کے تھر تھر کم گیا ہے جدی محبت تیرے ہیں اکھان دی زم تیرے ہیں اٹھان دی زم تیری چادر دی زم تیرے ہیں قدمان دی زم تیرے اپے دی زم تیری نسل دی زم تیرے ہیں نسمتان دی زم تیرے ہیں گلن دی زم نہ سونے ہیں تیرے یہ ساری زندگی دی زم تریف کرنے سے بھی کوئی ٹھانگ ہے نا دیکھو نا تریف مثال کے دور پر مجھے حضرت صاحب اچھے لگے میں یہ کہہ دوں گا یہ بہت اچھے ہیں مکنی کی گل پر حضرت بہت اچھے ہیں لیکن ایک ایک گل یہ تقدیس ہونا نے یہ بولدیس ہونا نے یہ اسدیس ہونا نے یہ اٹھ دیں تھے ہیں جیسے اٹھ دیں نہ تھا اٹھ چھتا ہے یہ لے چاہ پڑا ایک ایک گل کی تریف لگتا ہے رب رجیہ ہی نہیں آئے 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 دیتے زیادہ دیتے زیادہ میرے دیتے کوئی فتوہ ٹھوک دے سی اللہ دی بارش کہتے تس رجیہ نہیں اے پھر اللہ دی شان دے مطابق تُسا اے سوچ دے رہو پہی اے لفظ کینچ کینچیں تُسا لفظان دے چکر وچ رہو اسا تے حقیقت پہ کہن دے یہاں جو کہن دے کائنات میں معبوب سے بڑھ کر کوئی اور ہے ہی نہیں واللہ باللہ تاللہ ایٹی محبت یارو ایٹی محبت توبہ 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 ہے تو دردادم علیہ السلام دے بھی جناب ایک ور یہ ہوش پتہ نہیں کتھے دے کتھے پہنچ گئے اٹھ گئے کام آتے پھر تُسا آگ سو بھی یہ نبی دی شان دے مطابق لفظ پر اٹھے تھے ہیں ہی نہیں نا آگ دا چلو میں نا لفظ توبہ کر لیں دا مائے دے تمہیں انہ دی شان دے مطابق لفظ میرے کل کوئی نہیں لیکن عدیس پڑھ دینا وہاں آپ ٹونڈ لینا اللہ عدیس شریف میں پڑھ دیتا ہوں آگے آپ ٹونڈ لینا آن نبی ورحیت اللہ تعالی قال قال رسول اللہ اللہ علیہ السلام لما ان اللہ تعالی خبر لما ان اللہ تعالی خبر لے آدم بنی اللہ پاک آدم پاک نے بنایا کہ ساری نسل ہیں جو دست دیتی فرمایا اے تک لے کیوں میں تک تیری اولاد اے آدم پاک ساری اولاد تکینہ نسل ہیں فجاء لئی وزائن احبالا باد پھر آدم علی سلام تک یہ فلانہ فلانے فلانے ساری کانیا فلانہ فلانے صرف حضرت ادھر سے ادھر سے وہ ان سے افضل نبی تک فلانہ نبی فلانے 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 نبی فلانے فلانے اے تکنیا تکنیا ط MAR حضور فرمان ساری نسل کو دیکھتے دیکھتے اچانک آدم پاک کی نظر مجھ پر پڑی فرانی نورا ساتے آن فرمایے جنہوں میں نے تکیا نا آدم پاک تو نور چمکدہ تکیا ہنے نور نکلدہ تکیا تو اکے بکے ہو گئے تو رب تعالیٰ نو آکھن لگے یا رب منحازا اللہ یا رب منحازا سونے آن اولاد ساری میں تک لئیے حضیلتان تے درجے بھی تک لینے اے کون جنہوں تک کہ آکھاں میری آن پھیر گئی آنے تے ٹک دی نہیں پی آکھا تے نور چمکاں پہ ہمارتا ہے کال اللہ تعالیٰ آزبنوں کا اسم ہو اغمد ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشنے میں راج مصطفیٰ والاولو والااخر اے پہلا بھی اے یہ تے اخیرلا بھی اے جے میری زبان اس ترجمہ سننا چاہتے ہو فرمایا گل ساری سرکار بھی آئے 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 واہ واہ اے والاولو آخر دا مانا ہے گل ساری سرکار بھی جے اول بھی او تے آخر بھی او تے ظاہر بھی او تے باطن بھی او آسمانہ تے بھی او زمین تے بھی او اقصہ بچ بھی او مسجدِ حرام بچ بھی او عرش تے بھی او صدرہ تے بھی او تے لامکان تے بھی او تفر گل ساری سرکار آئے اللہ بولو گل ساری سرکار بھی جتنی محبت اللہ پاک نے حضور نہ لکی تھی کینلنگ کائنات بنایجے حضور دیخاتا کہا دیخاتا حضور دیخاتا رل کے بولو حضور دیخاتا اور اے جڑی محراج ہے نا یہ ساٹھے دماغ جڑے دینا بینڈ کی تھی نا اللہ نے میں تو انہیں ستھی سچی گل دسا ہوں ساٹھے دماغ کی تھی چک چک اگر ٹوئی نہ سکنے ہم کیا روح زمین کا کوئی مولوی بھائی کوئی عالم بھائی کوئی مفتی بھائی کوئی شیخ الحدیث بھائی کوئی فقیر بھائی کوئی ولی بھائی کوئی غوث بھائی کوئی کتب بھائی کوئی عبدال بھائی کوئی گلندر بھائی کوئی سگندر بھائی کائنات کا کوئی فرد وہ قویت نہیں بتا سکتا کہ مصطبعہ نے جس لمحے رب سے ملاقات کی تھی کیسے بیان ہو سکتی بیان کوئی نہیں اے جڑا بیانیا سے ایسا ہوں کرنا کرنی ہیں جڑیاں کتی ہیں انہیں علماء نے کوئی کرنی ہیں اگے کہتے ہیں علماء نے کہ ساریاں کتی ہیں ایک کترہ بھی نہیں کی تھی قرآن شریف تھی قسم چاہ کے نیادا ایک کترہ بھی نہیں کی تھی تجھے کترہ ساڑے گلو سنبھالنے نہیں پیا ہوندہ تجھے اصلی کھل جائے تو عالم کیا ہو اللہ اب آپ مجھے کہیں کہ اصلی کھل جائے یہ کیا کہہ دیا کوئی اصلی بھی ہے میں اقصہ میں ہونہ دیس پڑھ کے آیا حضور نے فرمایا جدو میرے رب نے سالنی ربی ولم مستتی انعجیبہ ہوں رب نے جدو میں گلہ کی تھی ہے میرے رب نے ایک سوال کی تحت فرمایا میرے طاقت نہیں رہی کہ میں جواب دیا ہوں عدب دی بجاتا میں نکال پچھ ہی رب ہمیں جواب نہ دیتا فَوَدَا عَا جَدَهُ بَيْنَكَ تَفَيَّ میں اللہ پاک نے فرمایا آئے 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 اس کی تشریح میں کروں تو میں پھنستا ہوں میں کر نہیں سکتا آئے تو میں اقمت سے گفتگو کروں گا اگہی سنگیئن سمجھ نہیں آمدیاں فقیران دیاں وہ تو اور مسئلہ بن جاسے اللہ پاک نے فرمایا ان میں یہ نہیں اب یہ میں نے بات کینا اس پر بھی دیکھنا بات میں تفسرہ کرنے والا جو آشک نہ ہوا کر دے وہ دیکھو جنابی جنابی انجہ کے اللہ ہینج کی تفاہی یہ سمجھنے والا کوئی حضور دعو وہ سمجھانے سے ہے کہہ رہے ہیں خدا دیو ولیو فرمایا اللہ پاک نے ہے کہ میرے قدیان درمیان اپنا دستِ قدرت رکھے ہیں شان کے مطابق جہو جا بھی رکھے ہیں رکھے ہیں ہائے یہ میرے لفظ تو نہیں ہے میں تو بیان کر رہا ہوں لفظ تو حضور کے ہیں تو ونجو جہاں تپڑ ہیں تو نبی روزے دے جا کے تو رابطہ کر کے پچھو یہ پتر پہلی تغلی ہے کوئی لگ دا نہیں میں نے اتراز کرنے اللہ کوئی اتنا طاقت رکھ دا ہوئے یہ حضور کو لجڑا پچھ سکے تو جڑے پچھنے حالے میں اٹھ ہی نہیں سکتے ہائے 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 حضور نے فرمایا ہاتھ رکھے ہیں کی رکھے ہیں اچھا بولو اے لفظ بولو ہاتھ اللہ کیے رکھے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوئی کہے گا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے تو ہم کہہ دیں گے بس ساتھ ملا کر لفظ شان کے مطابق اللہ اور ٹونڈو جا کے شان ہوتے ہیں یہ لفظ دیجئے دیں جڑا آپ پردیاں میں جھپے آئے تو ان کے لبنے ہیں لبا ہوئے کن ہوئے ہیں جنہوں لبا ہے وہ دہنا ہی ہے محمد الرسول اللہ اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ پاک رضی علیہ السلام جناب رولا پاک رو 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 یا اللہ دس منو اپنا دس منو یا اللہ بہ اللہ پاک فرمایا نہ کرو موسیٰ پاک آگے نہیں میں تکنا چاہنا اللہ پاک فرمایا ٹھیک ہے فراج آپ پاہاڑ دے کہے نہ پاہاڑ دے تو آلی ولمہ تجلہ رب بہول لیل جبت جعالہ دکھا و خرہ موسیٰ صحیح ایک کی تجلہ ستیہ رب پاہاڑ دے کہ رب مانا تکیہ رب دے تجلے رب کو نہیں دیکھا رب کے رب دے تجلے کو دیکھا تو خرہ موسیٰ سائے کا ادھا ترجمہ مطاعت میں کر دھما اور پھر موسیٰ مستغرق فت تجلیات ہو گئے ویسے اس کا ترجمہ کرنے والوں نے کہ ابھی موسیٰ پاک بے ہوش ہو گئے تمہیں بے ہوش کا لفظ نہیں کہتا ہوں میں مستغرق کا لفظ کہہ رہا ہوں مستغرق فت تجلیات الہیہ ہو گئے تو جناب تجلہ تک ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے پھر میں ایتھے مونڈے تے ہاتھ رکھے محبوب محبوب اکہ ہاتھ رکھے موجہ تک تو بردی فرمایا مینے ٹھنڈک سینے میں محسوس ہاتھ رکھا ٹھنڈ پہے گئے اور پھر حضور فرماتے ہیں وَأَوْرَسَنِ عُلُومَ الْأَوَّلِينَ وَلْآخِرِينَ پچھلے آدھے پہلے آدھے دلہ سینیہ جد نا علم تھا نبیوں کی بات ہو رہی ہے بات میں حضور کے نبی کوئی نہیں ہے یہ حضور علیہ السلام نے پہلو نبی جو آنے والے حضور سے بظاہر پہلے ہیں ان کا ذکر کیا سب علوم میرے سینے میں تھے ایک گال انہوں گنے دیر ہوئے آئے حالا تقریب میں یہ نہیں سکر رہی میں اونج پتہ نہیں کہ تمہیں رٹی کر رٹائی تمہیں گفتگو کرتا نہیں تو جو جو جہنے میں آتا ہے یہ رہی گا بولتا رہوں گا گنے ہیں انہوں اَوْرَسَنِ عُلُومَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اے علم دیتا پھر آگے پتا ہے کیا فرمائے وَعَلَّمَنِ عُلُومًا شَتَّا ان علوم کے علاوہ مجھے اور علوم عطا فرمائے ان علوم کے علاوہ نبیان کل جڑا علم ہے اِنہ تو علاوہ رسولان کل جڑا علم ہے اِنہ تو پیغمبروں کے پاس جو علم ہے ان علوم سے علاوہ اب آپ ہی نہیں لگی کسی نبی پیغمبر علیہ السلام کو جو علم حضور کے سینے میں پھر برمایا ایک علم ان میں سے ایسا تھا فَآخَزَ الْآخَزَ لیا گیا کیا اَحَد بے اکتیمامی ہی اور ایک علم تو مجھے احسا دیا کہ جس علم کے چھپانے کا مجھ سے پہلے وعدہ لیا مجھ سے کیا لیا وعدہ کون بیان کر سکتا ہے پھر بھئی کانی سچی دس ہوئی نہیں کوئی کر سکتا ہے ایمان بولو مسجد سارے بولو نہیں کوئی بیان کر سکتا ہے پھر کوئی 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 نبی کی شان سمجھ سکتا نہیں دب کے بولو زور نہیں سمجھ سکتا نہیں یہ ایک مزرگ ہوئے ہیں بس بچوں میری طرف گھرے ہیں تسا آگے تک ہو گھنے ہو دروازہ کھل جیسے زنگی گرمی ہو رہی ہے ایک مزرگ مزرے ہیں جن کا نام ہے توجہ کیجئے گھائی ایک مزرگ مزرے ہیں جن کا نام ہے ابل حسن مشتہر رفائی سے ہے نام ابل حسن ہے مشتہر کس ہے رفائی سے وہ ارشاد برماتے ہیں ان نبراس میں نبراس اس میں ارشاد برماتے ہیں جنہیں مزرے ہیں پڑے سنگی نبراس نہ جان دے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں تمنہ کی کہ اس ارش کا دیدار کرو جس پر نالین مصطفیٰ لگی ہے اللہ کیا ہوا ہے نالین مصطفیٰ لگی اور ارش نو اللہ پاک نے اس راتی رونق دیتی ہے حضور دینا لین نہ تانجے اس پاڑ دی مٹی جناب دی تلیان لگے تو جناب وچ اور زیادہ قوت پیدا ہوگئے جناب دی عزت افضائی ہوگے اور ایک خاک موسیٰ تیری تلیان لگے تیری شان موسیٰ نالیان 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 پاک ارش تیجڑیا تاکہ آج ارش کو تیری نالیان چوم نے کس عادت مل جائے اور حضور علیہ صلی نے بقاعدہ نالیان اتارن دی کوشش نہیں فرمائی آپ نالیان مبارک اتارن ہی لگے تو اس کا ترجمہ بڑا زبردست کسی عاشق نے کیا پتہ نہیں کس نے کیا ہمیں اس سے کیا غرض کون نے گل بہت سون کی تی ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بہتی ہے اس نے کہا جب اتارنے لگے تو پھر ندا آئی حضور کے مند میں خیال آیا کہ نالیان اتار دوں کہ موسیٰ پاک نے میراج ان کو جب ہوئی تھی تو انہوں نے اتاری تھی نالیان تو خیال آیا تو آواز آئی پھر ندا آئی ذرا اس بات پر تو گور ہو تم کہا موسیٰ کہا وہ اور تھے تم اور ہو وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوق بھی وہ فقط عاشق تھے تم عاشق بھی ہو ماشا یہ یہ عرش کو عزاز بکشا گیا تو حضرت ابل لسن فرماتے ہیں ربھائی اب میرے من میں خیال آیا آپ عرش وید کھانتے سہی وہ عرش کیڑا جدے حضور دی نال تو پاؤں مبارک پہلے بھی بڑی بڑی لگے اے حضور کوئی پہلی بڑی نہیں گے اے بھی دماغ بھی لگے پرشاند نہ ہوگئے حضور کوئی پہلی بڑی گے اے سفر تے ساری دنیا پتہ لگ گیا اللہ 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 یہ جو سفر ہے اس کی تو تمہیں خبر ہو گئی اور جو تمہاری بے خبری میں ملکاتے ہوئیں وہ تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے اے کوئی نمی گل آپ میرے بہت ہی پیاری جان سے زیادہ پیاری شخصیت عزیز میرے دوست میرے بھائی میرے انہا کڑا کے گھر دیتے اللہ حضرت کلام سنا سنا گئی وہ عبالحسن پاک کی بات سنانے سے پہ پہلے ذرا عزیز کے کلام کو تھوڑے سا اجازت ہو تو چک نہ کر لیں آباز تو ان جیسی میری نہیں ہے تو میں سادھے سادھے پرسا لیکن اللہ تبصرہ کر سان شروع کرتے ہیں عزیز خبر ہوگی عزیز کو بھی اسی کی خبر ہوگی سبان اللہ وگر نہ دے تو اڈیان کلام ماری جان میں تبصرہ کر دے پرشان ہو جاؤ گم من گی رہی ہے عزیز کی ذات تک رسائی کسی کی نہیں ہے اور عزیز پاک کے مقام تک کسی کی رسائی نہیں ہے جس نے جو کہا اپنی حد میں کہا اور شان مستویٰ عقل انسانی سے ماورا ہے عقل انسانی سے مل کر بولیں کیا ہے اللہ اکبر کبیر والحمد للہ حمد کثیر سبحان اللہ بکرت و اسیلا عالی حضرت فرماتے ہیں اب دیکھنا یہ اس رات کی بات کرتے ہیں یہ مہراج کی رات ہے ایک گل سمجھ نہیں تھوڑی سنجیدگی تل سمجھ نہیں اور چونکہ جو میں تشریح کر جو نار سنگیری لامن کی چونکہ سمجھ نا کالنو ضروری ہے وہ سرور سرور کینو گئے رسالت سرور کسی کہتے ہیں رسالت کسی کہتے ہیں تو پھر سمجھ میں آئی نا وہ سرور کشور رسالت رسالت کے ملک کے سردار رسالت کے ملک کے رسالت کے گلستان کی بہار رسالت کے ملک کے سردار جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے تو نئے نرال ترب کے سامان ترب کسے کہتے ہیں نئے دہ بھی پتہ ہے نرال دہ بھی پتہ ہے ترب کسے کہتے ہیں اے گلہ وی وری پہلے رب کی تیسن کہ تیری امت نو بخش دیانگا آج کوئی بخش دی نمی گال دسن واسطے اُتھے کلے آم آی آی نئے نرال ترب کے سامان عرب کے مہمان کے لئے تھے بہار ہے بہار ہے شادیاں مبارک جمن کو آبادیاں مبارک ملک ولک اپنی اپنی لے میں ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انعادل کا بولتے تھے فرشتی آسمانہ تھے پھر کے ایک دجی نو آن مبارک ہو رب جے دیتے ساڑھے کو درود نہیں پیڑ واندھ رہے آج ہو جے دیتے پڑھ دی سیاں مصطفی آلہ 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 رسول اللہ یا رسول نعرہ رسال نعرہ رسال اور زور سے بولیے نعرہ رسال ملک فلک ملک فلک اپنی اپنی لیہ میں اپنی اپنی لیہ میں اپنے اپنے لنگ میں اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی بولی میں اپنے اپنے دولے میں اپنے اپنے گھروں میں یہ کہتے پھرتے تھے اور جیدے تے سادے کو لو سوڑا درود پیج واندھ دارے آگیا آسمان بھی یہ کہتے سوڑا اپنے اپنے لیہ میں یہ گھر نازل کو ادھر فلک پر ادھر فلک پر ادھر زمین ادھر فلک پر ادھر زمین دونوں طرف ہی یہ تھا ہر شیئر کو خبر ہو گئی گلستانوں میں خبر ہو گئی گلوں کو گنچوں کو پتہ لگ گیا چشمیں پھوٹ رہے تھے پانی کو خبر ہو گئی کھیتوں میں بیچ بوئے ہوئے تھے اگھ کے نکل کے باہر آگئے ہر شیئر کو خبر ہو گئی کہ آج یار سے یار کی بظاہر ملاقات ہے بظاہر کا لفظ میں نے بولا ادھر فلق پر ادھر زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومے ادھر فلق پر ادھر زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومے ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفخات اٹھرے تھے اتھو نور دیا بار سام اج ازور کرو نکلے ہی نہیں اج ازور کرو نہیں دب کے بولو اج ازور کرو نکلے ہی نہیں پھر ایک وار ہی بولو اج کرو نکلے انوار پہلے شروع امن دس دولہ جب گھر سے نکلتا ہے وہ دو تیاری ہوتی ہے یا پہلے ہی تیاری ہوتی ہے دب کے بولو تیاری ہی ادھر سے انوار ہنس تی ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے اور ازور نکلتا پتا سی نکلتا یہ ہو سکتا ہے جبریل نکلتا ازور نکلتا کوئی سابدی گل کرو بندے پتر بن کے سوچنا چاہی ساری اللہ پاکتا ازور جان بج کے اکھاں بند کی تھی ازور پورا پرگرام ترتیب پہتے اندیس ہونا چاہ ان پھر جدو موج بچا ویگا تا آج تے امت بخ سوا کے سمجھ بھی آئی کملی دنیا جبریل آگے جبریل نکلتا پتہ ہی نکلتا جبریل جبریل حبر مصطفیٰ کو نہ کوئی ہوش کی بات کرو جبریل کے بھی فرشتوں کو خبر نہیں ہے جو مصطفیٰ کو خبر ہے اللہ پاک کی قسم کوئی گل کرو کرنا لی سائیں تو پورا پروگرام ترتیب دیتا ہے یہ ہو سکتا ہے ملک فلک تو اپنی لہم اعلان کریں سائیں کو حبر ہی ہو اعلان کریں تو نبی کو حدی تک خبر نہ ہو بلکہ حضور کی خبر کی یہ حالت تھی کہ رب کعبہ کی قسم ابھی حضور کو ملائکہ نے آ کر اٹھا کر یہ نہیں عرض کی تھی کہ چلنا ہے اس سے پہلے ہی مصطفیٰ کریم کے ماتھے سے وہ نور نکل رہا تھا جو نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال اور حضرت بریل بی رضی اللہ تعالی بھور دھائی حضرت بریل بی برماتے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ یہ چھوٹ پڑتی چھوٹ اندھی کا لفظ ہے کہ مانا چمک یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ بھی کہ عرش تک چاند نہیں تھی چھٹکی چاند تھلے ہوں دھائی عرش تھی ہے ہی نہیں اور اے ہی تو انہوں میں دسان جڑی آج تک تو دماغ بچ نہیں آئی اے جڑا لیل لند کے آنا رات اے تو دیوست کے کہا اتتنا رات اتنا دن اے تو انت میں سمجھان مجھ دکھے آج تک رگڑا لاندین پہ بندی رات ہوئی رات ہوئی اور رات کھٹے جڑ گئی کیڑی انگلہ پہ کر دے ہو جہاں مصطفی پہنچے وہاں تو سویج تھا ہی نہیں تو دن کدھر سے آتا اور وہاں اچھا جی میں تو جی شروع کی تک تو ساں ہن ہی خیال ہن پہ گئے اللہ دی قسم چاہ کے میں جی شروع نہیں کی وہ ان دو اللہ کر لین دی ہو اتھے جناب مرید ہے میرا بڑا بٹھا طریقہ ہے مرید انہیں سب پوج دیں ہم یہ دیتے بھی گریف دی نہ ہو جائے ہاں جی ہم تو محبت کرتے تو ایسا ٹھوٹ کے گھر دیں محبت ہم دی ہو ہے جی ٹھوک کے کی تی جائے یقین فرما اپنا مزا اور یہ بھی ہمارے سنسلس ہیں ہمارے بڑے سینی عرصات ہیں انہوں بھی راضی کر چلو دو چار گل اور جازت یو کر لاؤ سمجھ میں آ رہی ہے جو بیان کر نا ہوں تو جی نہیں بیان شروع یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے روح کہ عرص تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگ مگ جگ مگ جگ مگ جگ وہ رات کیا جگ مگ آ رہی تھی جگ جگ نصب آئینے تھی ایسی لگتا تھا کہ ہر طرف آئینے اور مصطفیٰ کا نور اس شیشے سے تکرا کے ادھر آتا ہے یہ حال تھا جگ اللہ 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 لو میری جان آپ پر قربان اور قابدی کے حالت سے اس قابدی شریف نو بھی پتا خبر قابدی کو بھی تھی اے ہی ترونہ ہے نا میرا قابدی نو بھی پتا جبرین نو بھی پتا ملکہ نو بھی پتا فلکہ نو بھی پتا صدق جام کائنات بنائی جیدی ہاتھ ان پتا ہی کو نہیں تو قابدی خوشی نل پہ نچ دا رکھ میا کر دا ان خبر ہو گئی تو قابدی جڑا فید لبا لبا مصطفی دے چم میں نہ لے سبحان اللہ خدا دی قسم چاہ کے میں آتا ایک قابدی شان ساری نئی دولن کی فبن میں کعبہ نکر کی سمر سمر کے نکر نئی دولن کی فبن میں کعبہ نئی دولن کی طلاق یافتہ نہیں سمجھ نہیں نا آئی تو آئی 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 اب بیلی طلاق آلی دی متلقہ دی شادی ہوئے نا ان او خوشی نہیں دی تجڑی کواری ہوئے نا خوشی آجب عالم ہے نئی دولن کی فبن میں کعبہ نکر کے سمر سمر کے نکر نئی دولن جیسے خوش ہوتی ہے اس کو بھی وہ خوشی نہیں تھی جو کعبے کو خوشی ہو رہی نئی دولن کی فبن میں کعبہ نکر کے سمر سمر کے نکر کمر کے اک تھے عالی حضرت فرماتے ہے کمر نہیں ہے کمر کن لک کمر کن لک کمر کس دورانے جب عمل تو ایک دوائی کھلائی جاتی ہے جسے کمر کس کمر کس کمر کس کس کمر حضرت پر مار حجر کے صدق حجر کے صدق کمر کے اک تل میں فرماتے ہیں اے جڑا لاک کعبہ دا لاک تک کعبہ دا لاک وچ جڑا پتھر کالا او تل سمجھ آئی جی فرمایا حجر کے صدق کمر کے اک تل میں رنگ لاک بناو کہتے ایڈا خوش ہو یا کعبہ کہ جڑا لک وچ تل سینہ اس تل مچ بھی لک رنگ کدے آم دی سن کدے جان دی سن مصطفیٰ کے دی دار کہ لگے سن آئے سن سمجھ آئے سن آئے سن آئے سن آئے سن آئے آئے نظر میں دلہ کے پیارے جلوے سن آئے سرکار کریم دے ان خیال جب سے اکابہ تو نظر میں دلہ کے پیار جلوے حیاس محراب سر جھکائے سیاہ پردے موں پہ آن چل کون کرے تشریع آمد رضا ہی دے اس کلام نے سیاہ پردے کے موں پہ آن چل تجلی ذات بہت سے تھے اس شیر کا ترجمہ تشریع میں نے نہیں کرنے آگے چل دیں خوشی کے بادل امد کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے مہن مہن جناب سٹیج تے اٹھ جان دا کدھ ہنج کر دا کدھ ہنج کر دا پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل دا حدیث پڑ دا تو اٹھ کے لو جائے مولوی بھائی بڑا رولا پاندھ دن پہ آج کل اٹھ جائے مولوی بھائیو میں تمہاری جوتیوں کی یہ جو واجد بھوچ دے نا یہ تو آلہ حدرت سے پوچھو کیا کہہ رہے ہیں حرم کو واجد آ رہے تھے ایٹا وڈے دل گردے حرم کیوں نہیں دکھ سکیا تے وجد کیوں کیا جب یار پیش نظر ہو تو وجد ہوتا ہے پھر وجد ہے دب کے بولو پھر وجد ہے اجے بسے ہو یہاں سی جناب ہینج کر دیں دیں عرم ٹک ہی نہیں سکی عرم کو ہو تو وجد آ رہے تھے یہ جھوم میزہ بسر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر پھوار برسی تو موتی جڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے جدو سرکار نکل کے آئے آن لگے تو پھر ریم جم ریم جم بھوار برسی ریم جم ریم جم اچھا بولو ریم جم ریم جم بھوار برسی تو پرنالے بھی نکل لگے نا کترے نیچے پانی کے نہیں گرے موتی گرے حرم بھوار بھرے تھے گھبار بن کر نسار جائیں وہ عالی حضرت گھبار بن کر نسار جائیں کہاں اس راہ گزر کو پائیں ہمارے دل ہوروں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے ہمارے ہوروں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خدا ہی دے سبر جانے پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم ایدہ مطلب کے حضرت نے تکیا ایسی عالم اے گال جی اصلی جن سمجھ آوے آوے نہ آوے تھے ہر جاوے خدا ہی دے سبر جانے پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھومت میں لے کے قدسی جنہ کا دولہ بنا رہے تھے اللہ اکبر قبیرہ جس کا حسن پہلے ہی اتنا تابناک ہو کہ جنت کی ہوروں کی آنکھوں میں سرمے کی جگہ اس عظیم نبی کا نام لکھا جائے کہ ان کی آنکھیں خوبصورت ہو جائے جب ایسے حسین کو پھر ملائکہ نے سجایا ہوگا تو آلم کی آ آ آ آ آ آ آ حسن کی تو پہلے ہی جواب ہو دائی دے سبر جان پر ہم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ آلم جب ان کو جرمت میں لے کے خدسی جنہ دولہ بنا رہے تھے اتار کر پہلے پتہ کیوں ہے جنہ سجایا نا حضور نو او او کاش کہ تو ان زور ددیدار ہوئے آخو آمین آمین یا اللہ تجھے تیرے معبوب کی محراج کا واسطہ انہ دیا نسیب موت تو پہلے اپنے یار ددیدار لکھ دے آمین اللہ آمین اور میں دل نہ لا کی گا بلکل دل اور حضور نال اتنی کٹ کے محبت کرن محبت کسے مولوی دی نہیں کسے پیر دی نہیں کسے مفتی دی نہیں میرے مسیدی بے کے وعدہ کرو پا میں پنج پکا کرو کسے مولوی کسے پیر کسے مفتی جیڑہ آگے پیچھے آیا اپنی طرف لائے اے بھی چکر چودہ دو نمبر بندے اپنی طرف چھک ہنگی بھی ہو تو اس کے ہاتھ چومنا اس لیے کہ وہ تمہیں مصطفیٰ کے قدموں میں لے جا رہا سبحان اللہ اللہ اور میں تمہیں چھے آٹھ تاندرے یا لے میں تمہیں قرآن دی قسم چاہ کے آدھا اگر اللہ کے بعد کوئی کائن اور یہ بعد والا جملہ بھی میں آپ کے لیے کہہ رہا صرف وگرنا میں باد بود والا بھی کائن نہیں میں کہتا ہوں جتھے خدا ہوتھے مصطفیٰ جتھے مصطفیٰ ہوتھے خدا ہے رب نے باد والا لفظ ہی نہیں بولا رب نے فرمایا میری اور میرے رسول کی محبت باد بود کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے میں آپ کو سج کہتا ہوں جس کے قریجے میں مصطفیٰ کی محبت آگئی ہے دنیا بھی اسی کی ہے قبر بھی اسی کی ہے سبحانہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت جاؤ پوری دنیا پھرو جاؤ تمہیں قسم تمہاری ماں کے دودھ کی پوری دنیا پھرو میرے آقا جیسی وفا لا کر دیکھا سرکار کریم کی وفا تم رات کو جس ٹیم گناہ کر رہے ہوتے ہو نا مجھے کمبلی والے کی قسم اس لمحے وہ گمبد خضرہ میں رو کر تیرے لیے دعا کر رہے ہوتے تو اٹھا کے خیال میری مجھے بچے ہو ابھی بھی جو جو مجھ سے ملنے آیا میرے وست دعا کرو میں اور تم سب کتے ہیں حضور کے اے میں ہم آگے ہو تم نے بیعت کر لو ہم نے کر لیا ہم سب کتے ہیں کوئی کمال ہم میں نہیں ہے کمال ہے تو مصطفیٰ کا کمال بے شک سبحان اللہ میں لٹاؤ محمد رسول اللہ ایک گل ہے بس ہم سرکار نہیں کر دیں بس سن کوئی درجے درجے سن کوئی درجے شرجے چاہی دے بھی کوئی نہیں آپ جو چلانے درجے کتے دا کم مالک دی خاتر پانکڑ بس اور کچھ بھی ہم سرکار سرکار کریں گے بس میرے حضرت بریل بھی فرماتے مصطفی خیر ورا مصطفی خیر اے رل کے بولو آباز میری کونی بہت سونی گل بڑی سونی بولو مصطفی ان کیوں میں کیا سونی کہ اس وچ حضور در نائے تان سونی مصطفی خیر ورا ہو بولو بولو مصطفی خیر ورا ہو جڑا 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 کوئی ازلی بدبخت ہوئے گا وہ پیاد چپ رو ہو تو جنہیں اپنے بختان ہو آج عرش جتنا بلانگ کروانا ہیں بولو مصطفی خیر ورا ہو 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 اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو کس کے ہو کے پھر رہے ہم تمہیں گر ہم کو نہ جاہو کس کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زمانے کو دیکھتے ہیں وہ فاتے ہیں کدھر جائیں کس کے ہو کر پھر رہے ہم تمہیں گر ہم کو نہ جاہو بد ہسے تم ان کی خاطر رات بر روح کراہو بد ہسے تم ان کی خاطر رات پر روح کراہو بد کرے ہر دم برائی تم کہو ان کا بلاہو بد کرے ہر دم برائی تم کہو ان کا بلاہو ہم وہی ہم وہی ناشستہ روح ہیں ہم وہی ناشستہ یہ شستن شستن کہتے ستھے کو شستن کہتے ستھرے کو روح کہتے چھرے کو ہم وہی ناشستہ روح ہیں تم وہی بحرِ عطا ہو اصہ وہی کالِ مال ہے ہمارے ایبوں میں پڑھتا ہے لوگ ہمارے ہاتھ پہنچوں سے لوگ ہماری عزتیں کہتے ہیں آقا مگر ہم جانتے ہیں ہم کیا ہیں اور آپ بھی ہمیں جانتے ہیں آقا یہ تو حقید کریمی ہے ہم وہی ناشستہ روح ہیں تم وہی بحرِ عطا ہو ہم وہی شایانِ رد ہیں تم وہی شانِ سخا ہو ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کانِ حجا ہو ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحمِ خدا ہو چرخ بدلے دہر بدلے تم بدلنے سے وراؤ مصطفی خیر الورا ہو مصطفی خیر الورا ہو مصطفی خیر الورا ہو مصطفی خیر الورا ہو حضور پاک سے میں تو سچ کہہ رہا ہوں آپ کو ہمیں بھی چھوڑ دو اگر ہم کل کو یہ پٹی بھول جائے تو اللہ پاک مار دے موت دے دے اس وقت سے پہلے جس وقت ہمارے کل میں حضور کا خیال نہ رہے یہاں ہمارے دماغ میں حضور کی طرف توجہ نہ رہے اللہ پاک ہمیں مار دے ہماری نسل ختم کرتے اگر حضور کی محبت نہ رہے حضور سے بڑھ کر وہ بہدار کوئی نہیں حضور سے بڑھ کر کریم بھائیوں کوئی نہیں حضور سے بڑھ کر رہیم بھائیوں کوئی نہیں مر مٹو حضور پہ مر مٹو اللہ پاک کا نام اتنا ہمیں چلگتا ہے ذات کیسی ہوگی تو ذات کے سامنے جا کر ذات پوچھتی ہے کہ کیا ہوں دماغ تک ہوا دین امت کی بخشے گوش نہیں رہتے انبیاء کے سلامت تجلے دیکھ کر تو جانے جانا ذات کو دیکھتے ہیں مازاغ البسر واماتغا اکھ نہیں چمکتے تیڑی بھی نہیں ہوتی اور جب سوال کر ہوتا ہے کہ بماؤ شرب ہوکا یا محمد تو التجا پیش ہوتی ہے میری امت کی بخشے حضور جیسے کوئی نہیں مڑ مڑ کے نمازان کوئی ماری چیز ہے ماری شہر نماز دسونا منو ماری چیز ہے حضور حضور فرمائے جتنی بھی چنگی ہے سنے ہاں پر بہت زیادہ ہے نا یہ تکلیف میں نہ آگے یہ تکلیف تمہاری تکلیف موسیٰ پاک مڑے آپ تر گئے کم کم پانچویں اللہ دی قسم چاک میں آدھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ پانچویں حضور پاک صلی اللہ کو اگر حجانہ آتی آپ نے فرمایا موسیٰ مجھے استخیی ان ربی مجھے میرے رب سے یاد دیئے موسیٰ تو باقی موسیٰ چھوڑیے آپ یہ پانچ ہے نا بس میں کہہ دوں گا پڑو باقی چھوڑیں پھر جو بھی ہوگا قیامت کے دن دیکھ لوگا اس کی تشریف میں نہیں کر لیں سرکار کے ہو جاؤ سرکار کے ہو جاؤ سرکار کے ہو اور حضور دی محبت نہ چھوڑے ہر اس مولانا کی ہر اس مفتی کی ہر اس شیخ العدیس کی ہر اس پیر کی ہر اس فقیر کی عزت کرنا جو تمہیں دھر مصطفیٰ کی طرف لے جائے اور جتنی مرضی ہے بڑی پگڑی نہ ہو کیوں نہ ہو بڑا جھبا کیوں نہ ہو بڑا لمبی دھاڑی کیوں نہ ہو جو تمہیں رسول پاک کی ذات سے پھرے اس پر لہنت بیج کر پھر جانا اس سے اور رخ رسول کی طرف کر لینا کیونکہ رحمت اللہ عالمین تو صرف انہیں کی ذات کیے ٹیم ہویا جی رسول کے محبی قبول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تک نہیں کوئی اور میں جنہیں گلنہ پہ کرنا نا یہ میرا مشاہدہ جائے تمہیں بیلے سے یار بھی نہ چھٹ گئے تو جو مرضی ہے میرے سنچتیاں مارے ہیں ازمال لاؤ کوئی مسئیبت آئے نا یہ میرا مشاہدہ ہے مشاہدہ یہ اس کتے کمینے کا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوئے نا پوری امت میں سے حضور پاک کی سب سے نکھٹو بندہ میں ہوں اور پوری امت جو ہے نا سرکار کی مجھ سے اچھی ہے اور میں سب سے مارا ہوں اور حضور کے غلاموں میں ایک کارش زدہ کتے کی مثال ہے میری جنہ کوئی کسے کم دینے کسے کار دینے یہ فقر ہے کہ حضور کے کتوں میں بس یہ میرا مشاہدہ ہے سارے وقت پڑھنے پر آپ کو چھوڑ جائیں گے سرکار کی سرکار نہیں سارے آپ ازمال ہو شاہ جی تو اڑیتے کوئی تکلیف تاری ہوئے نا تو پھر تسا تک کیا ہے تو اڑیتے ہوئے سب چھڑ جانے گے سرکار نہیں پتہ ہے نا آپ کو پتہ ہے وہ ایک اونٹ جب مالک اس کو زبا کرنے لگے تھے بڑی مشہور دیس ہے مالک جب اس کو زبا کرنے لگے تھے بڑھا ہوں یہ بھائی جو بوڑے بوڑے بیٹھے ہیں یہ سنے وہ بڑے اونٹ کو جب زبا کرنے لگے نا مالک تو انہوں کو یہ اور پناہ نظر نہ آئی تو وہ روتا ہوا حضور کے پاس آیا حضور نے نا پیران زبان لگایا اور سر رکھے اور اے موٹے موٹے انسوس کی آنکھوں سے جائے حضور پاک نے فرمایا کیا بات ہے عرض کیوں مالک نا پنجی سال یا اس کی کچھ زیادہ عرصہ میرے تھے لکنیاں شکنیاں جنگل چھو لے کے ہم دے رہے پانی دوروں دوروں میرے تھے لڑ کے رہے ہم دے ہم دے رہے اڈیاں ہی رہے گی انہوں گوشت ہی تک لو یا رسول اللہ کوئی نعمیت کمزور ہو گیا بڑا ہو گیا انہوں کال نا اے مینو کوک کھان لگے سرکار کریم نے فرمایا ٹھیک ہے اتنے مچوں مالک آگے آپ نے فرمایا کیوں انہوں سبا انہوں کہے جی یا رسول اللہ انہیں کمدت رہے ہیں کمدہ کھٹا سکھا کہاں چل رہتا ہے ہم تو وہ کھٹے سکھے بھی نہیں ہیں کہاں چلتا ہے کھٹا سکھا تو کہا یا رسول اللہ بلکہ مجھے زبا کریں مالکوں سے حسول نے فرمایا چھوڑ دو کہا کمدہ نہیں رہا آپ نے فرمایا بیچ دے ہو آکھن لگے کون گریدے گا سارے کم ملے اٹھنو گریدے دینے اے ہو جب سرے بھی ٹنگینو نہیں لیندے فرمایا جس کا کوئی خریدار نہیں ہے محمد گریدار کوئی دوستو سرکار کے ہاتھ میں آپ بھک جاؤ ہم جنہا چلیں ہو جاؤ دیوانے ہو جاؤ زور دیمہ بھدو گلن شایلنہ جنہا پڑھو گلن شایلنہ میں تو انہوں دعائی خدا دیئے میں تو انہوں صحیح گالے پہتے گلن شایلنہ میری یہاں گلنہ دل جا کے زورہ پاسے پھر جاؤ بات پکے ہو جاؤ گلنہ تو پچھو کہ مسئلہ اور تکوں پچھو گے اور تکوں پچھو گے اور تکوں پچھو پجھا مسئلہ سن لاؤ گے ایس گلتے پکے ہو جاؤ سرکار جی کوئی نہیں سرکار جی اہتے پکے ہو جاؤ اللہ تو انہوں بتے رہی ہے انہوں نے بھٹی ادھر بولی اور بولی جا رہی ہے ادھر اور بولی جا رہی ہے دس بھٹکے اور بولی جا رہی ہے بھائی جی صحابہ اکرام جی گلن سن دے تو صحابہ ہی نہ رہن دے صحابہ اکرام جو گلن سن دے تو صحابہ اچھا بولو انہیں تے ساری دنیا جنازہ پڑھ لے ایسے ساری دنیاں تے انہیں اکی گل کی تھی یارنالغرد سے ختم کتھے قرآن میں چلے میرے عبیبتہ پشاپ پی جاؤ لکھے ایسے دسونا میں انشاءاللہ اور کسی کے عیب کو ننگا نہیں کریں اور چلتے پھرتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرے ایک نکی دی گا لو اے لوکے لوکے بوڑ اکی جل چلسا نا بوڑ لوکے لوکے بنوا کے نا تو اتیو لکھواؤ یا رسول اللہ تو تھلے لکھوا دے او گل ساری سار کرا لوکے لوکے بوڑ بنا کے نا لوے دے او اپنے ہاں کرا دے بار لا دے تو اڈے اشک رسول انہیں دی علامت ہو جائے گی انشاءاللہ کوئی شیطان شیطون کسی روپ میں بھی ہو وہ آپ کے گھر میں نہیں آئے گا کسی روپ میں بھی ہو وہ یا رسول اللہ پڑھ کر آپ کے گھر میں نہیں آئے گا آئے گا بھر تو اس کو رغبت نہیں ہوگی چونکہ وہ سمجھ جائے گا میرا مال اتھے کوئی نہیں یہ رسول اللہ دا مال ہے تو عزور کی ذات سے نسبت کامل رکھیں اور وہ شیر میں نے سارے میرا تو دلتا میں آج آپ کو اللہ حضرت کا سارا کلام سنا تھا لیکن چونکہ اب حضرت بھی نے کھونڈی سیدھی کی ہوئی ہے تو آگے ہم نے چلنا ہے اور ایک آپ لوگوں نے یہی رہنا ہے آپ نے نہیں جانا آپ نے یہی میں نے تو آگے پھر ملتان تو پھر کراچی چلا جاؤں گا آخری وہ بات کرتا ہوں کہ شیخ عبل حسن صاحب کی وہ بات پھری کرلو انہوں نے انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ میں اس عرش کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جس عرش پر تیرے معبوب کی نالین لگی ہے تو فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا تو سات لاکھ عرش میں عبور کر گیا کتنے ست یا توبہ توبہ ست لکھ عرش عبور کر گیا میں جب سات لاکھ عرش میں عبور کیے تو پھر مجھے ندائی عاطف سے غیب سے ندائی اے رفائی کدھر آئے کہاں ہے میں بڑا خوش رہا میں عرش پہنچ گیا نیڑی آگئے آگئے ندائی آگئے کسے فرشتے دی ندائی انہوں نے سمجھے اللہ دی ندائی ادن ندائی کدھر آیا تو میں نے عرش کی کہ وہ عرش دیکھنے آیا ہوں جس پر کریم جانے جانا کہ نالین شریف لگی ہے آواز ہی فرش جی مڑ پیشا پلٹ پیشا یہ خیال دماغ بچھ کٹ دے اگر اگر تو کیامت کیامت تک پرواز کرتا رہے کیامت تک پرواز کرتا رہے تو تیری خرد و اکل بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں محمد کی نالین لگی ہے اللہ 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 ختم ہے ختم ہے کون آگے جا سکتا ہے آب آب حضور کا مرتبہ وراول وراہ عشق حضور سے ہو اور حضور سے محبت ہو تھوڑا ذکر کرو چکر کرو دو ملی اللہ 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 حسنی ملے کا سلامات اللہ علیہ کا آیا ہوں میں تیرے دل پر مجھے بھیک دو خدا رہا ہے یہ لاج بھی تمہاری یہ فقیر بھی تمہارا یا نبی سلام علیہ کا یا رسول سلام علیہ کا یا حبیب سلام کا سلامات اللہ علیہ کا آیا نبی سلام مل کے پڑے مل کے پڑے گھوج پیدا یا رسول سلام علیہ کا یا حبیب سلام علیہ کا سلامات اللہ علیہ کا رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے عرش کی میں راج والے عسیوں کی راج والے بھی تمہارے پڑے گھو سلام علیہ کا یا رسول سلام علیہ کا یا حبیب ملے کا سلامات اللہ علیہ کا ایک اور عرض کرے ہم میرے مولا جب مرے ہم ایک اور عرض کرے ہم میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑے ہم پادوس کے یہ کہے ہم یا نبی ہاتھ کھڑے کرے ہاتھ کھڑے کرے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر کا سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ آپ کے در کی فقیری آقا آپ کے در کی تو جہاں کی ہے ہے امیری آگے 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 اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ درود سیکھ پڑے مجھے میری طرح زور نہ دے میرا کلیجہ کھڑا کریں سرکار کا نام دے گا یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ سنوات اگر آپ کے تردیل پتیری تو جہانی ہے حبیری اگر آپ کے اخیری اللہ کی جو تردیل یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سب کے حق میں یہ دعا کر سب پر روزے پہ جا کر سلامت اللہ اللہ کا حد کی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیبی کا سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا شہد شہد مدینہ السلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیبی سلامین لامہ Sorry موسیقی 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 رب اپنی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں حق نے اپنی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے پرمایا کہ مقشق السلامت اور السلام حق نے پرمایا کہ مقشق السلامت اور السلام اگرہ کرنا اور سلامت اور نہ جائے ملوانی ہوگا ہے مربانی ہوگا ہے فضل ہوگا آغه معبوب ہم اور ایسی معبوب کا جس سے بڑھتریا کچھ سے محبوب ہوئی یہ.."اللہ م movout ہے جن سے محبت کرتا ہے انہی him کا تو ذکر کیا ہے جن سے تجھے عشق ہے ایسے تو فیال اللہ براہ امی کا نام لے کر امی کے رسیلے سے تو تجھ سے مانگ رہے ہیں ایک نہ چھوڑ جو بخشا نہ جائے سب کی بخشاں قوان بچے بھوڑے نبتیں قرم گنایات لطف و عطا کے ابغاد کو سب کر مکتوب برمانے جو حائش ہیں جو تمنائیں ہیں جو التجائیں ہیں جو دنوں کے اندر جستجوے ہیں سب معلوم ہے تجھے صدقہ اس اسٹی کا جس نے آج کی رات میں راج کی رات تیرے عرش کو جنت بخشی ان کے نام کے صدقے میں مرادے بھوڑی پرمان دروں میں رحمتوں کا رضول فرما اس کے رسول میں نتوالا فرما اس مسجد کو دنیا میں وہ ساری مساجد جہاں تیرا اور تیرے حبیب کا نام برند ہے انہیں آباد فرما آئمہ مساجد ایرے سنت کو صحت ادا فرما علماء اقرام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہا وہ سارے مشاہد جن کے سنوں سے عشق نکل کے تیرے معبوب کی امت کو گرماتا ہے انہیں مشاہد کو سلامتی نہ آتا ہمیں مگرو فریم سے محفوظ بھرما ہمیں اپنے معبوب کے صدقے میں اپنے معبوب کی پہلی کی توفیق ادا فرما ہمیں غیبت سے بنابت سے ریاقاری سے چگلی سے چونی سے زنا سے شراب نوشی سے ہر قسم کے قبائر سے سغائر سے اپنی پناہ دا فرما ہمیں اپنی اور اپنے عمیر کی کامل درجے کی محبت اور حضور کے سنن کی فہرمی اولیاء کاملین کی سچی اتبا حضور غوس پاک کی محبت حضور شیخ شاہب الدین سرورد کی محبت حضور کے مجدد پاک کی محبت حضور خواجہ محیر دین چشنی جمہری ملدوار اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی محبت اور ہمیں اپنے ماں باپ کا عدد اپنی اولادوں کی ٹھیک تربیر اپنے بڑوں کا اتبا